بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وبہی نستعین وصل اللہ وسلم على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہی واصحابہی اجمعین ومن تبعہم بإحسانین الى یوم الدین اما بعد محترم زیوہ قار اہل علم حساتی زائے جامعہ مجی جس انوان کا مکلف کیا گیا ہے وہ یہ کہ دینی امور میں ایک معلم کو اپنے طلبہ کے لئے نمونہ بننا چاہیے اس سلسلے میں میں اپنے دی ہوئے وقت میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے توحید کی گواہی دیتے ہوئے سورة علی عمران میں ارشاد فرمایا شہید اللہ انہو لا الہ الا ہوا والملائکتو والو العلم قائما بالقسط اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے توحید کی گواہی خود دی ہے اور اس عظیم گواہی سے متعلق اللہ رب العالمین نے اپنے مخلوقات میں سے ملائکہ اور اصحاب علم ان دونوں کو ابھی ذکر فرمائے ہیں یہ ایک اعزاز ہے لیکن میرے موضوع سے متعلق اس آیت کریمہ میں جو بات ہے ہوئی یہ کہ امام المفسرین محمد بن جریر الطبری رحمہ اللہ آپ نے اپنی اس تفسیر میں کہا کہ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اہلِ علم کا ذکر فرمائے ملائکہ کا ذکر فرمائے لیکن توحید کی گواہی میں اللہ رب العالمین نے آغاز اپنے سے فرمائے اس سلسلے میں آپ نے دو حکمتیں بتائیں کہ اللہ طرح نے کہا کہ کہا کہ اس وجہ سے فَبَدَعَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ بِنَفْسِهِ اللہ تعالیٰ نے اپنے نفس سے اس کا آغاز فرمائے کہ اللہ تعالیٰ گواہی دیتے ہیں کہا کہ کیوں ایک وجہ آپ نے یہ بتائی کہ تعظیماً لِنَفْسِهِ وَتَنْزِيحًا لَهَ عَمَّا نَصَوْدُ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس موضوع کی جو اہمیت ہے توحیدِ علوہیت کی اس کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لئے خود رب العالمین نے گواہی دی اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے متعلق سورة آل عمران کا جو پیغام ہے اللہ رب العالمین کیلئے ابنیت ہو اللہ رب العالمین کی علوہیت میں شراکت کی بات ہو اس طرح کی باتیں جو رب العالمین کی طرف منصوب تھیں اللہ رب العالمین نے خود اس کا رت فرمائے کہا کہ ایک وجہ یہ اور دوسری وجہ کیا ہے وہ ہمارے موضوع سے متعلق ہے امام ابن جرید رحمہ اللہ نے کہا کہ قَمَا سَنَّ لِعِبَادِهِ اَنْ يَبْدَعُوا فِي أُمُورِهِمْ بِذِكْرِ قَبْلَ ذِكْرِ غَيْرِهِ گوئے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو یہ طریقہ بتا رہے ہیں کہ امور خیر میں دوسروں کو ذکر کرنے سے پہلے اس کی تذکیر اس کی نصیت یا اس کا پرچار خود اپنے لئے ہونا چاہیے اپنے سے آغاز ہونا چاہیے اَنْ يَبْدَعُوا فِي أُمُورِهِمْ بِذِكْرِهِ قَبْلَ ذِكْرِ غَيْرِهِ مُؤَدِّبًا خَلْقَهُ بِذَالِكَ اللہ رب العالمین عدب سکھا رہے ہیں اپنے بندوں کو تو یہ اللہ رب العالمین کی سنت ہے اللہ رب العالمین نے طریقہ سکھائے ہیں اس لئے اللہ تعالی نے کہا کہ شہد اللہ انہو لا الہ الا ہم اللہ کے رسول کے اگر بات کریں علیہ السلام چاہے خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں یا آپ سے پہلے کے انبیاء ہوں یہ بات ہمیں قرآن مجید میں جگہ جگہ ملتی ہے خصوصیت کے ساتھ رسول اللہ کے اگر بات کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جسے اللہ رب العالمین نے سوطر عنعام کے آواخر میں بیان فرمایا قُلْ اِنَّ صَلَاتِ وَنُسُكِ وَمَحْيَاِيَا وَمَا مَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِكَ لَهِ وَبِذَلِكَ اُمِرْتْ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ یہ جو وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ہے اول من اسلم ہے ان آیات کی تفسیر میں بیشتر مفسرین جدہ جدہ الفاظ ہیں کہا کہ اس میں جہاں مسارات کی بات ہے کہ کارِ خیر میں جلدی کرنا چاہیے سبخت لے جانا چاہیے وہیں پر یہ بھی بات بتائی گئی ہے کہ آپ دوسروں کے لئے نمونہ بنیں امورِ خیر میں وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ اس آیتِ کریمہ کی تفسیر میں کسی ایک کا نام نہیں لیا جا سکتا بیشتر مفسرین نے یہ بات کہی ہے لیکن اس کے نتیجے میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کو کسی بھی مسئلے سے متعلق بات بتاتے تو یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ان کے سامنے ہوتا اور آپ کا نمونہ ہر باب میں صحابہ کے سامنے اتنا زیادہ تھا اور صحابہ اس میں اتنا زیادہ ڈھل گئے کہ اہل السنہ والجماع کا جو متفق علیہ نقطہ نظر ہے کہ کتاب و سنت کے ساتھ کتاب و سنت کو سمجھنے کے لئے صحابہ کا فہم اجتماعی اعتبار سے صحابہ کا عمل تو اس کی جو حجیت ہے وہ سامنے اس لئے آئی کہ آپ علیہ السلام کا نمونہ آپ کے سامنے اتنا زیادہ تھا اس تربیت کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ خود ایک نمونہ بن گئی جماعتوں اس لئے ایک بہت بڑی بات کہی علماء القرافی رحمہ اللہ نے ساتھین صدی حجری کے علمی دین ہیں شہاب الدین ابو العباس احمد ابن عدریس القرافی قاہرہ کے ہیں علماء مالکیہ میں معروف نام ہے آپ کے جو کتاب ہے الفروق الفروق جس میں دو سو چرہتر دو سو ستر پر چار فرق آپ نے بتائے اس میں اس میں کیا فرق ہے جس سے الشہادہ اور روایہ میں کیا فرق ہے اس اعتبار سے فرق نمبر دو سو بیالیس اس میں آپ نے السحر اور اس کے مقابل جو چیزیں ہیں جس میں ایک طرح کی تاثیر ہوتی سحر میں بھی ایک تاثیر ہے ایک شخص تعویز لگاتا ہے اس میں بھی ایک طرح کی تاثیر ہوتی ہے العین اس میں بھی تاثیر ہے اور اسی طرح سے انسان انسانوں میں سے کچھ شعبت آباز ہوتے ہیں ان کے اپنے ایک تاثیر ہوتی ہیں تو اس طرح کی تاثیرات میں کیا فرق ہے وہ بتایا ہے انہوں نے فرق نمبر دو سو بیالیس میں اس مبحث کے اختتام میں آپ نے سحر میں اور موجزات میں کیونکہ موجزات میں بھی تاثیر ہے تو ان دو تاثیر میں کیا فرق ہے اس پر آپ نے روشن ڈالی اور آپ نے یہ بتایا کہ انبیاء علیہ السلام کی موجزات کا اثر کیسے ہوتا ہے اس کی ایک شخ آپ نے تربیت کے پہلوں سے بتائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تربیت ہے آپ کا جو نمونہ بننا ہے اس کا کتنا اثر پڑا اس کی کیسی تاثیر رہی صحابہ پر تو آپ نے کہا کہ کسی کا نام نہیں لیا آپ نے لیکن بڑی پتے کی بات کہی آپ نے کہا کہ وَلَوْ لَمْ تَكُنْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعْجِزَتٌ إِلَّا أَصْحَابُهُ لَكَفَوْهُ فِي إِثْبَاتِ نُبُوتِهِ آپ علیہ السلام کے صحابہ کا وجود ان کے حق میں جو تربیت ہوئی ہے جو امت کے لئے نمونہ بن کے سامنے آئے ہیں وہ ایک چیز ہی کفایت کر جاتی ہے رسول اللہ علیہ السلام کی نبوت کے صدق نبوت سے متعلق تو یہ نمونے کا اثر انہوں نے بتایا ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ میں تابعین میں یہ چیز نمائی تھی بالخصوص تعلیم تعلم میں کہ استعاس کا اثر تعلیم علم پر ہوتا ہی ہے کسی طور پر بھی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں اس کی وضاحت کے لئے امام ابو عبداللہ محمد ابن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ اپنی الجامع السحی کی کتاب فضائل الصحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین اس میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی جو منقبت ہے آپ کی منقبت کے بیان میں کچھ روایت لائے ہیں ایک روایت وہ ہے جس میں ایک تابعی ہے اوساط تابعی میں شمار ہوتا ہے آپ کا عبدالرحمن ابن یزید النخعی رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کوفی ہیں وہ کہ ہم نے حزیفہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا حزیفہ بن الیمان زمنی اعتبار سے کتنے پہلے کی باتیں دیکھو کیونکہ حزیفہ رضی اللہ عنہ کا انتقال چھتی سجری میں ہوا یقین ہی اس سے پہلے کی بات ہے تو عبدالرحمن ابن یزید النخعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سألنا حزیفہ حزیفہ رضی اللہ عنہ سے انہوں نے پوچھا کیا اور ان کے اکیلے کا سوال نہیں ہے سألنا حزیفہ گوئے کہ جو تابعین کا تائفہ ہے انہوں نے پوچھایا حزیفہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا کہا کہ سألنا حزیفہ عن رجل قریب السمت والہدی من النبی صلی اللہ علیہ وسلم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وضاقتہ ہے آپ کی جو سیرت ہے آپ کے جو چال چلن ہے کون سب سے زیادہ قریبی ہیں اللہ کے رسول کے کس پر زیادہ چھاپ نظر آتی ہے اچھا ایسا پوچھا کیوں انہوں نے مقصود کیا تھا ان کو کہا کہ صحبت کے لئے استفادے کے لئے دین سیکھنے کے لئے یعنی علم سیکھنے کے لئے شخصیت کا پتا چلا پتا معلوم کر رہے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بطلب سنت مطاہرہ کتنی زیادہ ہے ان کی زندگی میں کتنی زیادہ ہم آمانگی ہیں حزیفہ رضی اللہ عنہ ایک معروف صحابی ہیں ان کے اپنے فضائل ہیں ان کے اپنی قربانیاں ہیں بدر سے شریک ہیں لیکن انہوں نے اپنا نام نہیں لیا آپ نے کہا کہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ جو قریبی ہیں آپ کی چال چلن میں آپ کی وضاقتہ میں آپ کی سیرت میں آپ کے اخلاق کے اعتبار سے کہا کہ وہ ابن ام عبد عبداللہ بن مسعود مراد ہے رضی اللہ عنہ ام عبد ان کی والدہ کی کنیت ہے اس لئے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے جو والد ہیں مسعود ابن قافل ابن حبیب الہدلی یہ زمانے جاہلیت میں وفات پا گئے ہیں البتہ ان کی جو والدہ ہیں ان کو اہد اسلام نصیب ہوا اور وہ مسلمان بھی ہوئی تو یہ کبھی کبھار اپنی والدہ کی طرف بھی اپنی نزبت کر لیتے ہیں یہ بات حافظ بن حضر نے کہی رحمہ اللہ بہرحال تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا تو آپ نے نام لیا لیکن دلچسپ بات کیا ہے یہ کہ جو ہی ہے سوال وہاں سے آیا ایک تابعی ہے وہ کہتے ہیں کہ سآلنا حضیفہ تو صحابی سے اس طرح کا سوال آنا ایک تابعی سے بلکہ بہت سارے تابعین سے ان کی ذہن سازی کس نے کی تابعین کی تابعین کا ذہن بنایا کس نے ان کو یہ نہج دیا کس نے کہ معلم ایسا ہونا چاہیے اس اعتبار سے ہونا چاہیے تو تعلیم تعلیم کی باب میں ایک عام سی بات تھی بلکل آغاز میں اور یہ سلسلہ چلتا رہا امت میں حافظ ابو عبداللہ زہبی رحمہ اللہ وہ اپنی سیر و عالم نبلہ میں امام احمد بن عحمد رحمہ اللہ کا جو ترجمہ حیات لکھا ہے بہت ہی طول دیا اس کو آپ نے اس میں آپ نے حمید بن عبدالرحمان الرعاسی رحمہ اللہ کے حوالے سے نقل کیا کہ یقال اس سیغے کے ساتھ گویا کہ بتانا مقصود ہے کہ یہ اہل علم کی مابین یہ ایک عام سی بات ہے علمی حلقوں میں عام سی بات ہے کہ لم یکن احد من الصحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے جو سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے قریب ہیں ہمہ آنگ ہیں لم یکن احد من الصحابات اشبہ الناس بی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن ابن عمیم مسعود عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا نام لیا آپ نے اس حدیث کی مطابق اس کے بعد آپ نے کہا وَكَانَ أَشْبَحَ النَّاسِ بِهِ عَلْقَمَتُ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے تلامیزام سب سے زیادہ قریبی کس اعتبار سے علمی اعتبار سے نہیں آپ کی دینداری کے اعتبار سے آپ کی شخصیت کے اعتبار سے آپ کی عبادتوں کے اعتبار سے کون ہے کہا کہ عَلْقَمَا وَكَانَ أَشْبَحَ النَّاسِ بِعَلْقَمَتَ عِبْرَاهِيم یعنی عِبْرَاهِمَ النَّقَعِ رحمہ اللہ امام عَلْقَمَ رحمہ اللہ کے تلامیزام کون ہے آپ کی زفتر قریب کہا کہ عِبْرَاهِمَ النَّقَعِ رحمہ اللہ وَكَانَ أَشْبَحَهُمْ بِعْبْرَاهِيم منصور بن المعتمير منصور بن المعتمير رحمہ اللہ صغار تابعین میں سے ہے کوفی کہا کہ وہ ان کے تلامیزام اور منصور بن المعتمير رحمہ اللہ وَأَشْبَحَ النَّاسِ بِهِ صُفِيَانُ الثَوْرِهِ آپ کے تمام عظامی سے آپ سے سب جدہ قریب صوفیان ثوری رحمہ اللہ وَأَشْبَحَ النَّاسِ بِهِ صوفیان ثوری رحمہ اللہ کے تلامیزامے سے کہا کہ وَكِعٌ وَأَشْبَحَ النَّاسِ بِوَكِعٍ أحمد بن حَمَّلٍ رحمہ اللہ یہاں تک آپ نے ذکر کیا تو ایک سلسلہ رہا ہے امت میں کہ استاذ کا اثر طالب علم پڑے گئے ہیں یہ شخصیتوں کے نام دیکھیں آپ لیکن یہ اساتذہ کا اثر بھی اس میں بہت رہا ہے اللہ کے توفیق شامل حال رہی ہیں کہ اساتذہ کا اثر بھی اپنے طلبہ پر رہا ہے اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں ایک استاذ اپنے طالب علم کو متنبع کرتا ہے وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ علماء ذاتی طور پر خود بھی متنبع ہو جاتے رہے ہیں علماء کے ہم صیرت پڑھیں گے تو معلم ہوتا ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ایک عمر ہو چکی ہے اللہ نے ہمیں امام بنائے ہیں مدرز بنائے ہیں مختدہ بنائے ہیں لوگ ہم کو دیکھتے ہیں تو اپنے اندر صدھار وہ لانے کی کوشش کرتے رہے ہیں آپ دیکھیں کہ امام ابو بکر البیحقی رحمہ اللہ کا جو مقدمہ ہیں سنوالکبرہ پر المدخل الى سنوالکبرہ اس میں آپ نے ایک مسئلہ یہ بتایا ہے کہ علماء کو ائماء کو حضب ضرورت مباہات سے بھی گریس کرنا چاہئے تربیت کی خاطر اس سلسلے میں آپ نے اپنی سنت سے امام اوزائی رحمہ اللہ کا ایک قول نقل کیا ہے امام اوزائی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہوتا نہیں عام طور پر زندگی عمر کا ایک حصہ ہوتا ہے ہسی مزاق دل لگی وغیرہ سب ہوتی ہیں کہا کہ جب انہیں احساس ہوا کہ لوگ ہم کو دیکھ کر کے اپنے اندر اسی طرح کی تبدیلی لاتے ہیں ہم کو دیکھ کر کے لوگ مطلب زندگی گزارتے ہیں کہا کہ ہمارا معاملہ ایسا ہو گیا کہ ہم نے اپنی زندگی میں حسی مزاق سے اتنا بچائے رکھا کہ تبسم صرف مسکراہت سے زیادہ اپنے آرات میں ہم نے کوئی کشادگی نہیں لائی اپنے دائرہ سکر لیا ہم نے متنبہ ہو گئے ہوں اس لئے کہ لوگوں کی نظریں ہمارے اوپر ہیں اتنا خیال رکھا آپ نے اس لئے کہ ایک طالب علم چاہے وہ مجلس میں آ کر کے بیٹھے درزگاہ میں آ کر کے بیٹھے کوئی بھی سامین میں سے صرف اس نقطہ نظر سے نہیں بیٹھتے کہ ان سے ہم کو علم کیا لینا ہے اس مقصد سے بھی آتی ہی کہ جو بھی بس ان کو دیکھنا ہے جاش اور پرکلی نہیں اچھی نیت سے ہی کہ بھی ان کی صحبت میں بیٹھنا ہے ان کو دیکھنا ہے بس اس نیت سے اسی لئے میں دو مثالیں آپ کو دیتا ہوں ایک مثال دیکھیں آپ قاضی عیاز رحمہ اللہ کی جو کتاب معروف ترتیب المدارک و تقریب المصالک لمعرفت اعلام مذہب مالک اس میں آپ نے آغاز میں تو مدینہ کے فضائل پھر مدینہ کا جو عمل ہے عمل اہل المدینہ اس کی حجیت پھر اس کے بعد جو ہے امام مالک رحمہ اللہ کا مقام مرتبہ اور آپ کی صورت دو سو صفحہ پر لکھی ہے آپ میں امام مالک رحمہ اللہ کی عادات سے متعلق بھی ایک باب قائم کیا آپ نے اور امام مالک رحمہ اللہ کے اخلاق سے متعلق بھی امام مالک رحمہ اللہ کے ایک تلمیز عبداللہ ابن وحب المصری رحمہ اللہ ان کے حوالے سے آپ نے نقل کیا ہے عبداللہ ابن وحب المصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللذی تعلمنا من عدب مالک اکثر مما تعلمنا من علم عبداللہ ابن وحب رحمہ اللہ اخص طلاح مضا میں سے امام مالک کی لیکن وہ کہتے ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ سے جتنا ہم نے علم لیا اس سے کہیں زیادہ تو ہم نے ان سے عدب سیکھا وہ ہم نے ان سے لیا ہے اس لئے کہ طالبین وہ دیکھتا ہے بلکہ ایک حیران کن بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حافظ ابو الفرج ابن الجوزی رحمہ اللہ ایک چھوٹا سا رسالہ ہے متوسط درجہ کا یعنی زخامت کی بات کر رہا ہوں امام احمد بن حمہ اللہ کی صدیت پر آپ نے کتاب نہیں لکھی کتاب لکھی آپ نے منعقب الام احمد بن حمہ رحمہ اللہ اپنی سندھی سے انہوں نے سارے باتیں نقل کی اس میں آپ نے ابو بکر ابن المتوعی ان کے حوالے سے آپ نے لکھا وہ کہتے ہیں کہ اختلفتو الہ ابی عبداللہ احمد بن حمبل سنتی عشر سنہ وَهُوَ يَقْرَأُ الْمُسْنَدَ عَلَىٰ أَوْلَادِهِ بارہ سال تک امام احمد بن حمہ رحمہ اللہ کی مجلس میں میرا آنا جانا رہا ہے بارہ سال تک اور آپ اپنی اولاد کو اپنی دیگر تلامیزہ کو آپ مسند احمد پڑھا رہے تھے اور میں میں کیوں گیا تھا پڑھنے کے لئے حدیث لکھنے کے لئے کہا کہ مَا كَتَبْتُ مِنْهُوَ حَدِيثًا وَاحِدًا میں نے تو ایک بھی حدیث آپ سے نہیں لکھی لیکن میں گیا کیوں اِنَّمَا كُنتُ أَنْظُرُ إِلَىٰ أَخْلَاقِهِ وَحَدِيهِ وَعْدَابِهِ میں تو بس آپ کی وضا خطہ کو دیکھنے کے لئے گیا تھا آپ کی دینداری کو دیکھنے کے لئے گیا تھا میں میں تو آپ سے کچھ لکھا نہیں مہینے آپ سے کس مقصد سے آتے ہیں دیکھیں سبحان اللہ ہمیں نہیں پتا ہوتا ہے بات میں معلوم ہوتا ہے کہ کون کس مقصد سے آئیں ایک قدیم کتاب ہے المعارفت والتاریخ امام ابو یوسف یعقوب بن صفیان الفسوی رحمہ اللہ کی یا الفسوی رحمہ اللہ کی اس میں جو علماء مصر کا ترجمہ حیات آپ نے لکھا ہے لئیس ابن سعد الفہمی رحمہ اللہ ان کا بھی مختصر ترجمہ ہے ایک سو پچھتے ترجمہ سنے وفات ہے آپ کا آپ دیکھیں گے کہ وہ کئی مرتبہ حج کیا انہوں نے اور سفر حج سے بہت سیکھا انہوں نے میں نے ان کے سفر حج کو اکھٹا کیا کہ ان کی تعلیم تعلیم سے کیا تعلق ہے اس میں اس میں ایک چیز یہی کہ ایک سو چوالیس ہجری سے پہلے کی بات ہے یہ ایک سو پچھتے ترجمہ بھی تو انتقال ہوا ایک سو چوالیس ہجری سے پہلے کی بات ہے کیوں اس سے پہلے کی بات ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ ایک منٹوہ حج کے لے گئے تھے وہ کہتے ہیں کہ میں سفر حج پر تھا مدینے میں اور اس وقت کی سواریاں کیا تھی اونٹنی گدھی گھوڑے یہی تو سواریاں تھی اور ان جانوروں کی وجہ سے جو بولو براس کا جو معاملہ تھا کبھی کبھار مدینے کی گلیاں خراب ہو جاتی تھی یہ کہتے ہیں کہ میں مدینہ نبوییاں تھا مزید نبوی کے پاس خوب گندگی تھی راستوں میں مدینے کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کثیرت الروسی و سرجین سرجین کا لفظ استعمال کیا ہونے ہونے مطلب اسی طرح بشارہ ہے یہ صورتحال تھی اور میں خوف پہنا ہوا تھا کہتے ہیں کہ خوف پہنے ہوئے تھے وہ ہو سکتا ہے ایک حصے کو گندگی لگی ہوگی مزید کے دروازے پر پہنچے تو ایک ایک نکال دیا ہم اور ایک پہنے ہوئے ان چل رہے ہیں اس وقت کی جو امام ہیں مزید نبوی کے امام مالک کی بھی استاذ یحیہ بن سعید الانساری رحمہ اللہ ان کا سنی اوفات ایک سو چوالیس اجری ہے ظاہر باتوں سے پہلے کا واقعہ آئی ہے تو انہوں نے امام لیث بن سعید الفہمی رحمہ اللہ کو دیکھ کر کے کہا کہ لا تفعل حالانکہ کوئی حرام کام نہیں نہ تھا وہ لیکن کہا کہ لا تفعل اچھا اس کی علت کیا ہے کیوں منا کر رہے ہیں آپ کہا کہ انکا امام منظورن الیک انکا امام منظورن الیک یہ بڑی اہم بات ہے یعنی سبحان اللہ یعنی گویا کہ ایک منحج رہا ہے علماء کے مابین کہ لوگوں کی توجہ کا مرکز ہیں آپ آپ کو تو ایسا نہیں کرنا چاہیے یہ مروت کے خلاف ہے یہ وقار کے خلاف ہے تو یہ عام سی بات ہے بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہاں تدریس کا موقع تا فرمائے ہیں اور اتنی بڑی تعداد میں یہاں پر طلبہ ہیں طالبات ہیں پتہ نہیں کس کس طالب علم کے والد والدہ یہ کہہ کر ہی بھیجتے ہوں کہ جو ہی آپ کو جانا ہے کیا پڑنا ہے کیا نہیں پڑنا ہے امتحان میں آپ کے نمبرات کیا ہیں اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے لیکن وہاں کے جو اساتیزہ ہیں ان کی طرح بن کر کے آئیں نیک بن کر کے آئیں ہو سکتا ہے یہ بھی بول کر کے بھیجتے ہوں ایسا ہو سکتا ہے میں ایک مثال دے کر کہ اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں خطیب بغدادی رحمہ اللہ آپ کی جو معروف کتاب ہے اسی اسی موضوع سے متعلق تعلیم تعلم سے متعلق الجامع لے اخلاق راوی وعدہ بسامے بلکل آغاز میں بلکل آغاز میں آپ نے اپنی سنت سے ایک صاحب ہے جن کا نام ہے ابراہیم ابراہیم ابن حبیب ابن شہید الازدی بسرہ کے ہیں سقہ راوی ہے لیکن کتب ستہ میں سے صرف سنن نسائی میں آپ کی مرویات ہیں وہ اپنے والد سے اس بات کو نقل کرتے ہیں ان کے جو والد ہیں وہ تو بہت معروف حبیب ابن الشہید الازدی وہ کتب ستہ کے شیخین کی رجال میں سے کتب ستہ کی رجال میں سے سقہ راوی ہے تو ان کے حوالے سے انہوں نے نقل کیا کہ میرے والد نے مجھے علماء کے صحبت میں بھیجا استفادے کے لئے لیکن مقصود کیا تھا کہا یا بنائن ائت الفقہ والعلامان وَتَعَلَّم مِّنْهُمْ وَخُذْ مِنْ أَخْلَاقِهِمْ وَحَدِيهِمْ وَآدَابِهِمْ علماء کی صحبت میں جب آپ کو بھیجا تو کہا کہ مقصود کیا ہے ان سے دینداری لے کر کیا ہے اپنے مزاد میں دینداری ہو سوچ و بیچار میں دینداری ہو علم بھی حاصل کریں لیکن اس سے زیادہ جو ہے ان سے دینداری لے کر کیا ہے عبادات میں اخلاق میں لیندین میں اس کی وجہ آپ نے بتائیں فَإِنَّ ذَاكْ أَحَبَّ إِلَيَّ لَكْ مِنْ كَثِيرٍ مِّنْ الْحَدِيثِ تمہارے نمبرات کتنے نتیجہ تو الاختبار میں تمہاری کیا پوزیشن ہے وہ بعد میں وہ بھی مقصود ہے وہ بھی مطلوب ہے لیکن کہا کہ اس سے زیادہ آپ کی دینداری وہ مجھے مقصود ہے کہا کہ فَخُذْ مِنْهُمْ فَخُذْ مِنْ آدَابِهِمْ وَأَخْلَاقِهِمْ 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 یہ یہ سکر کیا ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں جس مقصد کے لئے ہم پر جمع فرمائے ہیں اپنے مقصد میں اللہ رب العالمین ہر پہلو سے ہمیں کامیابی عطا فرمائے بحیثت مسلمان بھی اور بحیثت مدرز بھی ایک مسلم مدرز اللہ رب العالمین ہمیں اپنے مقصد میں کامیابی عطا فرمائے ہماری شخصیت میں اللہ رب العالمین نکھار عطا فرمائے اللہ رب العالمین ہماری بھی نجات فرمائے اور اللہ رب العالمین دوسروں کی نجات میں ہمارا اثر رکھے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں نجات کا ذریعہ بنائے دوسروں کے لئے بھی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین